اسلام علیکم اینا بیلی بوم ویلکم چھتر برس پہلے جب پاکستان یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنایا گیا تو اس وقت یہی سوچا گیا ہوگا کہ چھتر برس بعد امن ہوگا خوشحالی ہوگی ترقی ہوگی لیکن آج چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشر صورتحال ہو یا معاشرتی صورتحال ہو بہت سارے چالنجز کا ہمیں سامنا ہے بہت سارے ایسے مسائل جو لگتا ہے کہ نہیں ابھی حل نہیں ہوں گے وزرا مزید وقت لگے گا لیکن آج سے چوبیس سال بعد کی بات پروں ویسے لوگ صبح صبح کہیں گے کیوں میں پہلے کی بات کر رہی ہوں لیکن چوبیس سال بعد کی بات کرو تو ایک صدی مقامل ہونے تک آگے کتنا ٹائم ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں جن پر ہم کام کر کے پاکستان کو وہ ملک بنا سکتے ہیں جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا لیکن چونکہ آج کا دن ہم بڑے جوش جذبے کے ساتھ منائیں گے نیگیٹیف اپروچ کم رکھیں گے کمپارٹیبلی اور پوزیٹیف اپروچ کے لیے ہمیں پہلے اسلام آباد جانا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے آپ اسلام آباد کننشن کے گرانڈ سیمنی بھی دیکھ رہے تھے اور حمید پاہ جی بھی جو کہ اسلام آباد سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں تو ان کو بھی پرگرام میں شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ چودہ اگرس مبارک کیسے ہیں حمید پاہ جی؟ عالم ظلام ساسی اکال گوڈ مارننگ اور آپ کو آزادی کا یہ دن مبارک آپ نے درست فرمایا کہ ایک جو ٹیلیویجن کی سکین پر بیٹھا چاہے وہ انکر ہے یا پوئٹ ہے یا کوئی بڑا رائٹر ہے اس کے کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جب آج کے خاص کے اس دن کے موقع پر کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مایوسی ہے تو دوسری طرف ایک امید دلانے کی خاطریاں امید جگانے کی خاطریاں جس طرح ہارے طرف کہیں اندھیرہ نظر آتا ہے تو روشنی کے ایک کرن جگا کر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ نوامیدی جو ہے وہ گناہ ہے اور آزاد ریاست آزاد وطن ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ویسے بھی شروعات کر لیتے ہیں کہ نہ پوچھو ہم سفروں مجھ سے ماجرہ وطن نہ پوچھو ہم سفروں مجھ سے ماجرہ وطن وطن ہے مجھ پہ فدا اور میں فدائے وطن تو واقعی میں یہ وطن جو ہے عزیز ہے ہم سب کو اور آج کا دن یہ خاص دن ہے اور خاص دن چاہے ہم ماضی کو دیکھیں آج کو دیکھیں مسائل بہت سارے ہیں مسائل کے ساتھ ساتھ بہت سارے سی چیزیں جس پر ہم روزانہ ڈسکشن کرتے لیتے ہیں لیکن آزادی کے ازدین کے موقع پر جو ہمارے گھروں میں ریت رواج ہوا کرتا تھا کہ بھئی کیا کیا بتانا ہے کیا کیا نہیں بتانا کیا کیا کس سے کہانیاں سنانی ہیں تو آج ہم سب کی خواہش ہوگی کہ اپنے ان ہیروز کو یاد کیا جائے جنہوں نے جو سیویلین تھے جو آم فوسس سے تھے جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھے جنہوں نے بے تہاشا بے پناہ قربانی کی اس وطن کے لیے اور چاہے وہ رائٹر تھے چاہے وہ شاعر تھے عدیب تھے بڑے بڑے کالم لگار تھے صحافی تھے جنہوں نے صرف اور صرف پاکستانیت کا دیا جگائے رکھا آج ان کو یاد کرنے کا دن ہے اور اگر اپنے پانل کی بات کریں ہرمید تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نیگیٹیو اپروز چونکہ ہم نیگیٹیو باتیں کرنا چاہتے بھی نہیں لیکن جو کہ ملک کے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جی یہ مسائل ہیں یہاں یہ لیکن مسئلوں کے ساتھ ساتھ اب حل کی بات بھی کریں گے اور وہ حل کی بات یقین ہے ایک پروزیٹیو اپروز ہوگی لیکن اگر آپ دیکھیں آج شکل جو محول ہے ارمید پانچی آپ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں پرگرام کے آغاز میں تعریف کرنا میں بھول گئی تھی مسئلہ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں اور میں نے آگا سفید رنگ اس لئے زیادہ اول لکھا ہے آپ تو پورے حیلالی میں آئی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مائنورٹی ویسے یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا ہلالی کو آپ کر رہی ہیں تو پورا فلیک بن کے ہم پبلک سکین پر ہوتے ہیں اور یہ جو پرشم ہے مارا یہ آپ کو آج کل اگر ہم ہیپننگ کی بات کریں ارمید پانچی مجھے بڑی خوشی اس چیز کی کہ رات کو چب میں اپنے گھر کے بچوں کو لے کے نکلی تو کیا زمبردہ صاحب کا ہر گلی کچھا جو ہے خوبصورت انداز میں سفید اور سب جو رنگ ہے وہ لائٹنگ بھی کی گئی تھی دلہن کی طرح لاہور شہر کو تو خیر اسلامباد کو تو مجھے نہیں پتا آپ ضرور بتائے گا لیکن لاہور کو بڑے خوبصورتی سے سجا گیا ہے ہر گلی کچھے پہ آپ کو ایک سٹرول نظر آئے گا وہاں پر آپ کو پرشم بھی نظر آئے گا چھوٹا بڑے سائز کا بھی آپ کو بچوں بھی نظر آئیں گے اچھا گھر کی اگر ہم بات کریں ہاں تھوڑی دیر کیلئے جو ہم باجہ بجا کر اپنے جشنے آزادی کو بنانے کا نیا ٹرین جو ہم نے بچوں کو سکھا دی ہے اس کے علاوہ یہ ایک اچھی اکٹیوٹی ہے جو کہ دیکھنے ملتی ہے کہ بچوں کو سبس کپڑے پنایا جاتے ہیں سفید رنگ کا لباس زیبتن کیا جاتا ہے باچش لگا جاتے ہیں موہ پہ بہت سری پینٹنگز بنائی جاتی ہے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے فلاک پکڑایا جاتے ہیں قومی طرح نگائے جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں اور پھر گاڑیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی ایک خود چھوٹی ہے کہ چھوٹا آگست بنانے کے لیے چونکہ گاڑی میں ایک راؤن تو پورا شہر کا لگانا پڑے گا بیکوز بلڈنگز جو خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں بیشام کا جو وقت ہے بہت سارا احتیاط پڑے گا مازد کے ساتھ سوہا دیکھیں جنڈے تو ہمیں بہت نظر آتے ہیں بازے و جانے والے بہت نظر آتے ہیں لیکن کل میں دیکھ رہا تھا مختلف بائک کے جو میکینک ہیں وہاں پہ بڑی رش تھی اور رش اس لیے تھی کہ بھئیہ پنڈی بوائز ہوں اسلامباد کے خیر خاموش سے تھنڈے مزاج کے لوگ ہیں مازد کے ساتھ زیادہ لیٹ جاکتے ہیں اور لیٹ ہی اکتے ہیں بوائز جو ہیں ہمیں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں تو کل میں دیکھ رہا تھا مختلف دکانوں پہ زیادہ رش تھی تو آج سلینسر وغیرہ جو ہے اس کی بھی تیاری ہو چکے اور جس قسم کے رائیڈنگ ہوتی ہے پھر بھئیہ بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے تو احتیاط بھی کرنا ہوگونکہ شام کے وقت مختلف ریلیے جو نکلیں گے بالکل زبادہ سے پیغامر یہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے بٹ لیٹس ٹاک آباوٹ آر پانل ٹوڈے اور ہمارے پانل میں جو ہمارے گیسٹ آج کے موجود ہوں گے they are high achievers they are the real change maker in the society so ان کو دیکھ کر ان سے بات کر کے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ yes اچھے دن they are just around the corner so let's ask them what keeps them going تو یہ ساری باتیں ہم ان سے کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پانل کا introduction اس بریک کے بعد آپ سے کراؤں گی keep watching 14th august special good morning public welcome back after the break ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں good morning public 14th august special جسٹ آزادی کا دن ہے جشن تو منانا پڑے گا جشن منانے کے لیے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آج سے 76 برس پہلے جب اگر ہم بات کریں یوں میں آزادی کی قیام پاکستان کی تو اس وقت ہر شعبہ فکر سے لوگوں نے مختلف طور پر یا اپنے طور پر قربانیاں دے کے ہی یہ ملک جو ہے وہ مارز وجود میں آیا اس وقت تو اگر ہم ہر ایک شعبے کی بات کریں کہ وہ آرٹسٹ ہو موسیقی ہو اگر آپ کسی بھی شعبے کا ذکر کریں تو ان تمام لوگ کا ایک یقینی طور پر ایک اہم اور برابر کردار تھا تو میوسک کو ہم کیسے مس کر سکتے ہیں تو آج کے پرگرام میں خاص طور پر پانل کی اگر ہم بات کریں تو موسیقی جو ہے اس کو بھی شامل کریں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے اہم لوگوں کی ضرورت ہے اس پانل کو بھی اس ملک کو بھی جو کہ ہائی اچریورز ہیں جیسے کہ پرگرام پر جانے سے پہلے یا بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ ان لوگوں کو پرگرام میں شامل کریں گے جن کے ایکسپیئرینس ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کیونکہ اگر اپنے قوم کی بات کیجئے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ریزلینٹ قوم ہیں لیکن کیا یہ ہمارا جو ریزلینٹ بیہیوئر ہے کیا یہ ڈسرپیک بنتا جا رہا ہے مطلب اگر سلاب ہو زلزلہ ہو یہ صورتحال ہو تو ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم قوم جو ہے وہ بحیثیت قوم آگے بڑھتی ہے اپنی مدد آپ کی تحت وہ سٹیٹ کے تحت تمام چیزوں کو خوب قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک بیڈ گورننس کا انصر جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے معاشرے میں واضح طور پر ہمیں نظر آتا رہا ہے اس کو کور کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنا چاہیے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر نظام الدین ہمارے ساتھ ہم سٹوڈیوز میں موجود ہیں تعلیم کے میدان میں اور باقی تمام ہی لیت تو پاکستان to all those پلاتفارمز جہاں پر ضرورت ہی پاکستان کو ریپرزنٹ کرنے کی تو ان کو آج کے پرگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم سیر والیکم سلام سیر تھانکیو سو مچ پلیجر مائی پلیجر جی سیر جشنی آزادی بات بہت موارک آپ کو بھی سب کو بھی کہیے کہ کہ اگر آپ آج کے دن کی بات کریں تو یقینا بہت سارے اکلمبے سوال نہیں بنتے اور کچھ ٹیکنک ہیلیڈیز پر بات کرنا بھی نہیں بنتا لیکن اگر ہم بحیثیت قوم کی بات کریں جیسے میں نے پرگرام کے آغاز میں بھی کہا جو بھی مسائل ہوئے ہیں چب بھی ہوئے ہم نے بڑا اس کو دیدہ دلیری سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا یہ گورنمنٹ اور پرائیوٹ ہم دیکھتے کہ جو گیپ ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر نے فل کر دیا ہے ادارے ہمارے ابھی تک اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں آپ کیا کہیں گے سامانس پبلک کے مقابلے پرائیوٹ ادارے کو زیادہ کام کر رہے ہیں برکل ٹھیک اس کی ضرورت بھی تھی بغیر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے ہم ملک پر تلقی نہیں کر سکتے تو انہوں کو ساتھ ساتھ کام کرنا پڑے گا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر کا کنٹیبوشن کو بھی ہم اکنالیج کرنا چاہیے بلگو کرنا چاہیے اور اس وقت ہر ایڈکیشن میں 45% سٹورنٹس ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر میں پڑتے ہیں 55% گورنمنٹ میں یہ بہت بڑا کشیر ہے پرائیوٹ سیکٹر کا اور یہ بہت اچھی کولیٹ ایڈکیشن دے رہے ہیں لہذا ہمیں کوشی کرنے کے ہر شعبے میں ایڈکیشن میں تھی ہو رہا ہیلتھ میں لوکل گورنمنٹ میں ہر جگہ پرائیوٹ پارٹنرشپ کو لائیں تمہارا ملک بہت جلدی اور آگے بڑھ سکتا ہے اور جو کمیہ مال پر رائے گئی ہیں اس کو دور کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے سب ڈوکس صاحب 46 برس بیٹھ کے حرمید بھی ہمارے ساتھ موجودے میں اپنا سوال ضرور ڈالوں گی لیکن اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے چیزیں تھیں جس کی بنا پر پاکستان میں آیا اگر ہم وہاں پہ ایڈکیشن کی بات کریں تو ایک طرف ہندوستان میں ایڈکیشن ریشو ہندو برادری میں بہت زیادہ تھی دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں میں بھی زیادہ تھی اسی کا شکار بھی تھے مسلمان اور پھر خواتین کی جو ایڈکیشن تھی اس سے بھی دوری تھی اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ گائے کے زبا کرنے کے جو آج کل بھی آج بھی ہم دیکھنے کہ وہاں کے کیا صورتحال ہے کہ گائے کو زبا یا بہانہ بنا کر جس طرح مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے اس ساری سیچوئیشن کو دیکھیں پاکستان وجود میں آیا وجود میں آنے کے بعد بہت سرے مسائل بہت سرے چیزیں ہم نے دیکھی لیکن آج 76 برس گزر گئے اگر ہم آپ اپنی سریاست کی بات کریں ہم نہیں چاہتے کہ معاویسی کے بات پھیلے لیکن جو حقیقت ہے اس سے کچھ سیکھنا ہے ہماری آنے والے نسلوں نے تو کیا وجہ ہے کہ چاہے وہ سیاسی انتشار ہو یا بٹے ہوئے چاہے وہ فرقوں میں ہو یا ازاد پات میں ہو یا ایڈوکیشن سسٹم کو اگر آپ دیکھیں یا ہیل سسٹم کو دیکھیں کہاں کتاہیاں ہیں کہاں غلطیاں ہیں جو ہمارے لیڈرشپ سے یا ہمارے طاقتور جن کے پاس جو سٹیک ہورڈر ہیں جن سے ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم مسائل صورتحال میں دیکھیں تو ہمیں یہ ضرور ایڈریس کرنا چاہیے اس چیز کو کہ غلطیاں کتاہیاں بیجا تھی اور اسی وجہ سے چھتر برس بات بھی جو چھتر برس پہلے ہم نے خواب دیکھا تو اس کو تعمیر کرنے میں تعمیر کرنے میں ابھی کافی وقت باقی بھی ہے اور ہم کافی اس میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں کہاں کہاں غلطیاں کو تہائی ہیں جن پر اب آگے آنے والے برسوں میں کام کرنا ضرور دی ہے سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ گورنمنٹ کو جو کام کرنا چاہیے تھا کہ ادارے بدانتے سٹرانگ ہائر ایڈکیشن سسٹم بناتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں حالانکہ کامیٹمنٹ ہر گورنمنٹ کرتی ہے کام ایڈکیشن پر اسپینڈ کریں گے ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ لیس دن حاف بھی نہیں ہوتا دنیا میں سب سے کم ایڈکیشن پاکستان میں ایڈکیشن پر ہو رہا ہے سب سے کم ایڈکیشن سکول پر کالوجیز پر جب تو اس کو نہیں بڑھائیں گے ایڈکیشن کو توقیت نہیں دیں گے توقیت نہیں دیں گے ہمارا ملوچ ترقی نہیں کر سکتا دوسری تگری لینا مطلب اگر ہم اگر ہم ارگنیزیشنل پوائنٹ افیس سے بات کریں یا انڈویجرل پرسنالٹی کی بات کریں تو ان دونوں پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اداروں کو جلانے والے آپ انڈویجرل پرسنالٹی یا انڈویجرل کردار جو ہم نے ادا کرنا ہے تو مل کر اگر ہم سوچیں گے اس بارے میں تو ہی پاکستان کی بہتری اور ترقی کے بارے میں کچھ اہم کردار یا تھوڑا سا کردار ہم بھی ادا کر سکتے ہیں ایک قویق بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں you just keep watching good morning public welcome back after the break so ایک بار پرس آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں happy independence day from good morning public hopefully کہ آپ کے independence day کا آغاز بھی بہترین انداز میں ہوا ہوگا لیکن ایک پرسنیلٹری ٹریڈز جو کہ پاکستانیوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں most resilient nation ہے اس میں کوئی دورہ یہ نہیں ہے میں نے جسے پہلے بھی بات کی میں دوبارہ سے اس بارے میں بات اس لئے کرنا چاہتی ہوں کہ سیلاب ہو زلزلہ ہو کوئی بھی ناغہانی صورتحال ہو ہمیشہ حرمیت ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت فرسٹریٹ کرتے ہوئے ہمیشہ آگے بڑھتی ہے ہم دوسروں کے مدد کرنی ہو یا اپنی مدد کرنی ہو اور اسی وجہ سے یہ جو ہماری bad governance کا gap ہے وہ private sector نے بڑے اچھے انداز میں فل کر لیا ہے لیکن یہ resilient ہونا کیا towards us ایک disrespect form میں convert ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ دیکھنے میں یاد ہے کہ جب اپنی مدد ہم خود کرتے ہیں تو ادارے government ادارے اس طرح سے participate نہیں کر پاتے حالبتہ اس gap کو private sector نے فل تو کر دی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ وہ تمام ادارے بھی کس طرح سے پاکستان کی دن رات خدمت میں بیکن آپ کی بات درست ہے سوہا آپ نے دیکھا کہ سلاب کے تباکاریاں ہوئیں ابھی جو recently trend کا حادثہ جو ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ government کے اگر میں بات کرو تو ہمیشہ کافی وہ bollywood filmوں کی طرح جس طرح پولیس اس میں لیٹ آتی اسی طرح government بڑا لیٹ آ جاتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ground پہ جو لوگ جس طرح کام کرتے ہیں جس جذبے کے تحت کام کرتے ہیں میں زلزلے کی بات کرو 2005 میں جس طرح تباہی مچی تھی اس میں جس طرح لوگوں نے volunteerly کام کیا اور بہت سرے سے علاقوں میں جہاں پہنچنا بڑا مشکل تھا پھر اس کے بعد جب government یا پاک فوج کی جوان وہاں پہ پہنچے تو ان کی با غیرد ہے ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ہم نے دیکھا کہ رل مل کے وہ سارے مسائل سے وہ لڑے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ public جو ہے private sector جو ہے وہ ہمیشہ کوشہ رہا ہے اور یہی ایک آرکھ سے جذبہ ہے جو میرے خیال میں بہت ساری کم قوم میں مپائے جاتا ہے دیکھنی جذبہ جو ہے اس کو آج ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے rescue 11122 ایک ایسا ادارہ جو ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے کسی صورتحال میں جاہے وہ ملک سے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو لوگوں کی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے پیش پیش تو آپ کا میں انٹرڈکشن کرا دیتی ہوں دیبا شہناز ہمارے ساتھ موجود ہے موجود ہے پارنیر ریسکیو آفیسر ہے دبل ون ڈبل ٹو ریسکیو اسے ان کا تعلق ان کو آج کے پرگیام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم دیبا کیسی ہیں آپ بیکل ٹھیک ٹھیک ٹاک آپ کیسی ہے آپ کو جشنی آزادی بہت مبارک ہوں میں تمام پاکستانیوں کو جشنی آزادی کی مبارک بات دینا چاہتی سب کو بہت بہت مبارک ہوں خیر مبارک دیبا کہیے گا خواتین خاص طور پر پر پشلے چند سالوں میں ہم نے کسی بھی فیلڈ میں ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے پہ دیکھا ہے it's been 17 years جب ہم آف ریکارڈ بات کرے تو ماشاءاللہ 17 سال ہو گئے ہیں آپ کو اپنے خدمات سر انجام دیتے ہوئے پھر آپ پائنئر ہیں کیا وہ جذبہ تھا میں جانا چاہتی ہوں ہماری آرڈینس جانا چاہتی ہیں when you started یہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے زلزلے کی بات کی 2005 کا جو زلزلہ تھا which actually motivated me to do something different اور جس کو فیلڈ میں جس وقت میں نے اپنے آپ کو وولنٹیئر کیا اس وقت جیسے بتایا ہمارے دوسرے انکر نے بھی کہ نوجوان جو تھے وہ اپنے طور پہ مختلف کالجز سکولز ٹی وی چینلز کی طرف جا رہے تھے کہ کس طرح مدد کی جائے اور وہاں پہنچا جائے بالکل that was the time کہ میں نے بھی وولنٹیئر کیا تھا اور سٹیٹ چینل کے تھوڑھ جو ری یونائٹ کرنا ہوتا تھا جو لوگ کشمیر سے دوسری جگوں پہ اسلامباد پیمز وغیرہ میں آگئے فیملیز آپس میں دور ہو گئی اور ان کو پتا نہیں تھا کہ کسی کا فادر کہیں کسی کا بیٹا کہیں تو وہ جو پروگرام کا پی ٹی وی لائف لائن اس کا نام ہوتا تھا تو اس میں پرپس یہ تھا کہ ہم بڑے سکیل پہ بیٹھ کے تو زیادہ لوگوں کی مدد کریں دوسرا آرمی کے کیمپس کے ساتھ ہم کارڈینیٹ کر کے تو جو فود کی ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی اور جو ان کے گھروں کا جو ساری سروے تھا وہ کنڈکٹ کرانا تو ایک بڑی لیول پہ ہم نے جو چیز شروع کی تھی وہ ایس سٹوڈنٹ وولنٹریلی کی تھی وہ کسی جاب کے لیے نہیں کی تھی کمارلے کمارلے دیا ایک اور چیز جو ہم دیکھیں ہیں ہم اگر بات کریں ریسکیو ورن ون ٹو کا کہ اگر بات کی جائے چاہے میرے سامنے بہت سارا ایکسیڈنٹ ہوا ہیں بہت سارے خود کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے دیکھا کہ منٹس آپ یہ کہہ سکتی ہیں کیونکہ وہ جگہ علاقہ قریب تھا تو وہ پہنچے اور جو فسٹ ایٹ تھا وہ دیا چاہے ہم طوفان کی بات کریں زلزلوں کی بات کریں بہت سارے دوست آپ کے جو اردگت بیٹھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس میں جو نوجوان ہیں آپ جیسے خواتین نوجوان جس طرح کام کر رہی ہیں کس قسم کا جذبہ ہوتا ہے اور کہیں ایسا منظر یا آپ کے دوستوں نے جو آپ کو سنایا ہو کہ بھئی آج کا دن جو ہے ہم نے اس بچے کو اس شخص کو اس خاتون کو یا بزر کو نہ بچایا اگر اس کو بچاتے ہیں تو اپنی جان بھی جاتی ہے اس طرح کس قسم کے مناظر ہم چاہتے ہیں کہ آپ سکیم پر گئیو شیئر کریں ہم سب کے ساتھ سب سے پہلے کہ جتنے میں ریسکیورز ٹرینڈ ہوتے ہیں امرجنسی سرویسز اکیڈمی سے ناسی فرسٹیٹ کی فائر فائٹنگ کی ریسکیو فرام ہائٹ کی ڈیزاسٹر میں رسپونس کرنے کی ٹریننگ لیتے ہیں باقاعدہ پاسنگ آؤٹ ہوتی ہے پھر جس ازلا کے لیے ان کی سیلیکشن ہوتی ہے وہاں جا کے اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں تو میری اپنے ذاتی ایکسپیرینسی اتنے ہیں کہ مجھے کسی اور کی تجربات سنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں اگر آپ ائر کریش دیکھیں بوجہ ائر کریش مارگلہ ائر کریش تو میں نے نائن ایئرز میں راولپنڈی میں سرف کیا اس کی میں خود حصہ رہی ہوں اور کراس فائرنگ میں پریڈ لین کا انسیڈنگ جو ہوا تھا اس میں میں انسیڈنگ کمانڈر رہی اسی طرح سے فائر کا انسیڈنگ جس نے کہ تاریخ بدل دی پاکستان کی میں کہتی ہوں وہ گکھڑ پلازا کا سانیہ تھا جس میں ہمارے تیرہ فائر فائٹر شہید ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے دوبارہ یہ ریالائزیشن شروع ہوئی کہ ہائی رائز بیلڈنگ تو بن رہی ہیں لیکن سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر فائر سیفٹی کے آلات لگائے جائیں ہمارے لوگ ٹرینڈ ہوں اور ہر بیلڈنگ کے اندر عملہ جو ہے ٹیم جو ہے وہ ٹرینڈ ہونی چاہیے تاکہ ان حادثات سے کی روک تھام میں وہ کمیونٹی ہم سے پہنچنے سے پہلے اپنا کردار ادا کریں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر لیول پہ ہی بہت سے بڑے بوم بلاسٹ ہیں بیلڈنگ کلائپس ہیں جن کا میں حصہ رہی جو ایک تو فائر کا یہ انسیڈنٹ تھا جس میں ہمارے فائر فائٹر شہید ہوئے تھے جس میں سارے ریسکیو ون ون ٹو ٹو سے نہیں تھے لیکن میں پروفیشنلز کی بات کرتی ہوں کہ لیڈنگ کرو اگر ون ون ٹو ٹو کا تھا تو پی او ایف واگ کے بھی فائر فائٹرز تھے سیول ایوییشن کے تھے وہ سارے ہمیں سپورٹ کرے تھے اس انسیڈنٹ پہ تو اس نے یہ ضرورت ریالائز کرائی کہ ہم نے کس طرح سے اپنی بیلڈنگ کو سیف کرنا آج الحمدللہ ہم نے ہر چیز کو ایک مشن کی طرح سے لیا کریڈٹ گوز ٹو آر فاؤنڈر کے جنہوں نے یہ سرویس بنانے میں اور جن کو حکومت نے بھی اکنالیج کیا ان کا بھی تھانکس کے اور ان کے پاس ٹیم بھی ایسی تھی کہ وہ سارے مل کے تو انہوں نے ایک کے بعد ایمبولنس سرویس کے دور پہ یہ سرویس شروع ہوئی یہ گنمنٹ کا ادارہ ہے اور ایمبولنس کے بعد فائر کا کام دیا گیا تو فائر کا بھی شامل کیا گیا پھر لوگ دریاؤں میں ڈوب جاتے تھے سلاب آتے تھے جو فانکشن کسی اور کے پاس تھا وہ بھی ملا پھر ایک ہسپیٹل سے دوسرے ہسپیٹل میں مریض شفٹ کرنا ہے تو یہ فانکشن کسی اور میک میں کے پاس تھا وہ پرفارمنس ہماری دیکھ کے ہمیں وہ بھی ملا اس وقت آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی اور فخر بھی کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو قوام متحدہ سے سیٹیفائیڈ ادارہ بن چکا ہے کیونکہ یہ جو سرچنڈ ریسکیو ٹیم جیسے آج امریکہ کی ٹرکی کی باقی جگہوں کی منگوائی جا سکتی ہے کسی بھی ڈیزاسٹر میں ریسکیو کی ٹیم بھی وہاں بلوائی جاتی ہے اور الحمدللہ اسی بیس پہ یہ جو سفر تھا ہم نے جو تیہ کیا اس کی بدولت جو ترکیہ میں حال ہی میں جو ہوا تھا اردکویک ہوا تھا اس میں پاکستان کی ٹیم بھیجی حکومت نے بروقت سیئن کیا بالکل ہم نے بہت سارے ویڈیوز دیکھی اور اس میں بروقت پہنچنے کی وجہ سے جو ٹیکنیکل ایکسپورٹیز ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ملبے میں فسے ہوئے لوگوں کو نکالا میں اللہ کا شکر یہ بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سیلیکشن ایسے ایک ادارے میں شروع سے کرائے اور میں اپنے کام کو بہت انجوائے کر رہی ہوں کہ نہ صرف یہاں پہ انجوائے کر رہی ہوں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جب سرچنڈ ریسکیو کرنا پڑا تو میں نے پرسنلی خود بھی ملبے کے اندر سے خاتون کو نکالا اور بہت سے ایسے اوپریشنز میں حصہ لیا دیا آپ نے بڑی 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 باتیں یقیناً ذاتی آپ نے جو اپنے تجربات بتا دی ہے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب اپنے بڑے مزے سے دے دیا سوہا آپ نے دیکھو گا خواتین کی بات آتی ہے بہت سرے ایسے کیونکہ کہا جاتا ہے یعنی ان کی ٹریننگ اس طرح نہیں ہوتی ہے تربیت میں کہیں نہ کہیں ہمیشہ ہم نے مرد حضرات کو زیادہ ترجیح دی ہوتی ہے یہ کہیں نہ کہیں کتا ہی ہے لیکن ہم نے خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بھی جس پلیٹ فارم پر جاتی ہے کمال کر جاتی ہے ایک اور جذبہ جب بات اس قسم کے مناظر کی آتی ہے کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئیہ آج پر لوگ صدارنے کا دن ہے اور آج آخری دن بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں میں نے کرنا ہے اس جذبے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جذبہ جب بتایا جاتا ہے یا آپ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے ہم جانا چاہتے ہیں سوال سے اچھا کوسٹن ہے آپ کا اور یہ ایکچلی ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں بچیوں کو اتنا پیمپرڈ رکھا ہوتا ہے کہ اسے پہلے سے بتا دیتے ہیں یہ لڑکے کا کام اور یہ لڑکی کا کام ہے جس کی وجہ سے وہ اس فیلڈ کو اپنانے سے بھی ہیزیٹیٹ کرتی ہے اپنا لے تو اس میں بھی وہ سمجھی جاتی ہے اچھا اس کو یہ کام نہ دیں لیکن پھر میں اگین کہوں گی کہ ادارے آپ کو بناتے ہیں جنہوں نے خواتین کی ٹریننگ بھی اسی طرح سے کی جس طرح سے میلز کی کی مجھے کوئی بھی اگزمشن نہیں تھی کہ میں نے ون مائل نہیں کرنا میں نے ہائٹ سے ریسکیو نہیں کرنا میں نے سویمنگ نہیں کرنی میں نے سارے ٹیسٹ پاس کرنے تھے تو دیٹس وائے میں آج وہ ہوں کہ آپ کے سامنے ایک فیمل کے تھور پر نہیں بلکہ اگریسکی اور کے تھور پر آپ کو بتا ہے یہ سارے سیناریو میں حفظ ہے کہ انسانیت کی خدمت پر جنس کی تمیز مہا سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ انسان سے خدمت کرنے نکلیں نکلیں تو صرف یہ جانے کہ آپ نے انسانیت کو بچانا ہے ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مطرح میں آپ کو یہاں بتا ہوں گی کیونکہ بہت اپنی پیاری بات کی جب ہماری تربیت شروع ہوئی تھی نا اکیڈمی میں تو پہلی آیت جو ڈسپلی ہوئی تھی وہ سورہ مائدہ کی یہی آیت تھی جس کا ترجمہ تھا جس نے ایک شخص کو بچایا گوئے اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو میں کہوں کہ یہ جو میڈیکل کے ہمارے ہیں ٹیچر، انسٹرکٹر یہ ہمیں پڑھانے اسلامیات آگئے ہیں یہ کیا پڑھا رہے ہیں لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ بات کتنی یہ آئی کی ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ سمیت ریسکیو ڈبل ون ٹو ایک ایسا ادارہ ہے کہ ہم سب کو آپ پر پر آوڈ ہے ہم دیکھ رہے کلینی ہے آج سے چھتر برس پہلے جب قیام پاکستان کے وقی غیرین اس وقت کے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہر مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہوگا کہ چھتر برس بعد امن خوشحالی ترقی کے لیے ہم نے پھر بھی اتنی ہی توقع دور کوشش کرنی پڑے گی اس میں کوئی روئرائی نہیں ہے کہ آج بھی انپریزیڈنٹ مسائل ہمارے سامنے معجود ہیں وہ خوشحالی کو رکے ہو سیاستی صورتحال معاشی صورتحال یا معاشرتی یا اقتصادی مسائل ہو لیکن اس کے بعد جو بھی کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کو دیکھ کے ان کے ایکسپیرینسز جب وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں امید کا ایسا اظہارہ ہے ایسا اظہارہ ہے جن کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اچھے دن تو ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو انہیں مسلسل مسلقل مزاجی کے ساتھ چلنے کے لیے امادہ کیے رکھتی ہیں تو اس پر ہم بات کر رہتے ہیں وصی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید بھی ہیں انکر پرسن بھی ہیں اور متعلق اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ ان کا یہ جو ہم نے سکرین پر روپ دیکھا ہے وہ ہمیشہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی ضرورت بھی رہا ہے کہ ان کو لیٹریٹر سے محبت کے لیے امادہ کیے رکھنا تو ان کو آج کے پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم شکریہ وارک سوہا آپ کو بھی لوگوں کو بھی بہت بہت آزادی جو ہے وہ مبارک ہو جی اور آزادی گرد مبارک ہو جسن جو ہے وہ بھی مبارک ہو سلام آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ لیٹس ٹاک آباو اٹسر آل دوز تنگس جو کہ میں خواہد سے آج ٹی وی شو جہاں بھی چل رہے ہیں انکر جہاں بھی بول رہے ہیں آپ کے ہوسٹ اور گیسٹ جہاں بھی ہیں وہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہم ذرہ پریکٹیکل اپروش کے تحت تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں اسے ہم پرگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اب ہمارے معاشر کی پریوریٹی رہی نہیں ہے کہ ہم لٹریچر پہ دھیان دے چونکہ آپ لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لوگ سنتے بھی ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات میں یہ چیز رہی کیوں نہیں کہ ہم لٹریچر کو تھوڑا گوتھ روئی کر لیں اچھا آپ نے جو بات کی نا تو آپ دیکھیں اس میں سب سے جو ڈلیمہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ طب ایک ایسے ملک میں آپ نے لٹریچر کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے جو ملک ایک شاعر کا خواب تصور ہوتا ہے فقر پاکستان یعنی کہ یہ ملک جو ہے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یہ ایک شاعر کا خواب ہے کیونکہ پہلے آپ خواب دیکھتے ہیں پھر آپ اس کی تجسیم کے لیے اور اس کی تقدہوں کے لیے تعمیر کے لیے آپ محنت کرتے ہیں خواب وہ بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے وہ بنیادی سکیلٹن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ امارت جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں بنی کرتے ہیں اس کے خد و خال جو ہیں وہ خواب میں واضح ہوتے ہیں اور جب آپ ریاست کے کسی یا کسی بھی آپ ایسے خواب کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے قوموں سے ہوتا ہے وہ ویگ نہیں ہوتا ہے یہ خواب جو ہے یہ اپنی تمام تر آپ سمجھیں کہ تاریخی حوالوں کے بعد جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا لوگوں کو شاید یہ سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اگر آپ بہت سارے سوال پوچھیں تو وہ آپ کو مکس کر کے اس کو ایک جواب ایک شیپ بنا کے دے دے گا تو کسی بھی ریاست کا یا کوئی بھی جو بڑا خواب ہے وہ بنیادی طور پر بہت ساری چیزوں سے بہت ساری محرومیاں بہت ساری خواہشات بہت ساری امیدیں بہت ساری صلاحیتوں کا مکسچر سے مجموع ہے اس کے پینٹ سے جو تصویر بنتی ہے یہ وہ خواب ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب وہ تصویر ہو جاتی ہے جب وہ خواب کنسائز ہو جاتا ہے پھر اس کی تجسیم کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ کو محنت کرنے پڑتی ہے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اگر اس حوال کو اگر ہم دیکھیں لیکن یہاں پہ 76 برس گزر گئے آج ایک طرف تو ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں اور موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو لیکن اگر ہم اس وقت کی بات کریں بہت ساری محرومیاں تھی جس کی بدولت یہ ملک جو ہے وجود میں آیا آج 76 برس گزر گئے اور 76 برس گزرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ جیسے جو صاحب علم لوگ ہیں جو لکھاری ہیں جو اپنی شاعری کے ذریعے جو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کہیں نہ کہیں موٹیویٹ رکھتے ہیں چاہے وہ آرٹیکل لکھنے والے لوگ ہوں یا دیگر اساتذہ ہوں لیکن سر اب کیوں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی چاہے کراچی کی طرف آپ ائرپورٹ کی طرف جائیں یا پشاور ائرپورٹ کی طرف یا رولپنڈیا لاہور کی جہاں پہ بھئے بھئے پلیویٹ جو لکھے ہیں جس پہ لکھا گیا کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پانس باعث یہ وطن مت چھوڑیے گا یہ نوبت اس وقت کیوں آ گئی ہے کیا وجہ ہے مایوسی کیوں ہے نوجوانوں میں اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے آپ چاہتے کہ میں سوال کا ایکزیک جواب دوں یا جشن ازادی کے گرد اس کو ایکزیک جواب دیں گے تو سر پھر بند ہی ہو جائے گا شو میں ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد بات دو چار دس برس کی نہیں کیا بات اور جاؤ تم دل میں وسوسے پالو جاؤ تم دل میں وسوسے پالو یہ محبت تمہارے بس کی نہیں جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے وسوسے جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے ہیں نوجوانوں کے اور آپ پوری انسانی تاریخ آپ حرمی سنگھ جی تو اسے چکلو تو چاہے وہ نیگٹیف قوتیں ہوں چاہے پوزیٹیف قوتیں ہوں چاہے وہ کسی نظریہ کی بنیاد پہ ہوں چاہے وہ قبائلی تاثبات کی بنیاد پہ ہوں چاہے وہ تموجن ہو چنگیز خان ہو چاہے وہ تیمور ہو چاہے وہ ایرابز ہوں چاہے وہ یورپینز ہوں چاہے وہ دیگر جو اقوام ہیں جو بالکل یعنی کہ ٹرکس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مذہب ان کا ریلیجن جو تھا اس وقت مسلمان ہو چکے تھے مگر بنیادی طور پہ تو ایک قبائلی ایک وہ تھا آپ جتنوں کو بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں تو ان کے پاس ایک چیز ہوا کرتی ہے اور وہ ہوتی ہے امید اور وہ ہوتا ہے یقین تو یقین کے بغیر جو بھی آپ کا گول چاہے چیگویرہ ہو اور اس کے ساتھ کیا نام ہے دوسرے وہ جو تو یقین جو ہے نا کوئی بھی آپ نے کوئی امارت کھڑی کرنی ہے آپ نے کوئی کتاب کرنی ہے آپ نے کوئی نسل کرنی ہے آپ نے کوئی قوم جو ہے اس کو تخلیق دینا ہے جب آپ اس سے اس کا یقین جو ہے وہ چھین لیں اس کا اعتماد اگر آپ چھین لیں جیسے دیکھئے مثال کے دور پر نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہم باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اگر ایک بنیادی چیز اس کے اندر دیکھیں چھوڑیے کہ کون کیا میں اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہا مگر بنیادی چیز کیا تھی کہ ایک یقین جو ہے نا آپ وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں اپنے اس میں گیارہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی یقین اگر آپ کسی سے چھین لیں کسی بھی شعبے میں کسی بھی مقام پہ تو اس یقین کے بغیر آپ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو جب قیام ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے زیادہ آپٹمزم کی زیادہ کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ جب پاکستان کا قیام ہوا تھا تو بہت سارے نقصان کے ساتھ ایک امید اور ایک یقین نے جنم لیا تھا کہ یہ جتنی بھی ہم نے ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے جتنا بھی نقصان اٹھایا ہے جانوں کا عزتوں کا مال کا ہجرت کا لوگوں نے مگر اس کے بعد ایک یقین تھا کہ ایک صبح جو ہے وہ آئی گیا لیکن وہ فیض کیا کہتے ہیں یہ داغ داغ گجالہ یہ شب گزیدہ سہر کہ انتظار تھا جس کا کہ یہ وہ سہر تو نہیں وہ انتظار کیا تھا وہ انتظار ایک امید اور یقین تھی اس وقت آپ سے وہ یقین اور امید جو ہے وہ اس میں کمی آ چکی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ختم ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں میں اس کو مائے یہی ختم کروں گا اس بات کو کہ یہ یقین اور امید جو ہے جانے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں یہ وہ چراغ ہے جس کی لوگ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے مگر یہ چراغ کبھی بجھتا نہیں ہے نہ اس کو بجھنے دینا چاہیے کیا بات ہے شاہ صاحب بڑے خوبصورت بات آپ نے کیا اور یہ امید رہنا وہ ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے گراف اپنی چھوٹا رہتا ہے اور اس وقت اپنی وہ بلکل یعنی کہ آپ سمجھیں لوئس اس پر ہے لیکن آپ نے فقر پاکستان مگر زرہ صاحب اس میں کمیٹمنٹ کا اصولوں کا میرٹ کا دیانتداری کا محنت کا زرہ صاحب اس میں تین ڈالیں گے تو وہ دوبارہ دوبارہ سکتے ہیں لیکن آپ نے فقر پاکستان کی بات کی علام محمد اقبال جن کا خواب تھا یہ جس میں آپ آج ہم جی رہے ہیں شائری ہمیشہ سے ان لوگ کی بہادری کا حمد کا جذبے کا سبب رہی اور آج کے زمانے میں باز شوق بازوک لوگ جو ہیں مجھے پڑھتے ہیں تو ان میں یہی جذبہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے چونکہ آپ بہت لکھتے ہیں بہت خوبصورت لکھتے ہیں ماشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ ضرور کچھ گوڈ مارننگ پبلک کی نظر کریں میں دیکھئے آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں جو آپ کو کیا سنایا جائے اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے لوگوں کو یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے کیا بات ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو نادا یہ میری جیت کا سب احتمام تم سے ہے یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے میں یہاں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا ایک آج جملے میں میں مکمل کروں گا کہ دیکھئے سب سے پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کال ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بری عادت انسان میں وہ ہوتی ہے جس کو ادراک نہ ہو ریالائزیشن نہ ہو یہی فرد کے اوپر ہے یہی قوم کے اوپر ہے قوم بھی اگر کسی سٹیٹ آف ڈینائل میں رہے گی اور ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کرے گی چاہے وہ ادارے ہوں چاہے فرد ہوں چاہے قوم کے جدے بھی ہمارے ادارے ہیں تب تک یہ ہے کہ آپ اس کی درستی کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے تو پہلے تو آپ یہ مانیے کہ اس وقت ہم اپنی خاصی پستیوں کو ہم چھو رہے ہیں مگر ہمیں ہی پتا ہونا چاہیے کہ امید جو ہے اس کو آپ نے روشن رکھنا ہے اور کہیں سے بھی آپ اپنی سم درست کریں گے تو آپ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے پتہ نہیں وہ مقام تم نے حاصل ہی نہیں کیا تھا مگر یہ ہے کہ وہ آپ مقام جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں کم سے کم گراجولی اوپر جانے کی طرف نیچے تو نہ جائیں گے تو اوپر آکاروہ اور آکاروہ اور بھی ہیں کیونکہ لوگوں کو آپ بلکل ہی اگر ڈی موٹیویٹ کر دیں گے بلکل ہی وہ کر دیں گے کیونکہ دیکھیں یہ ہوتا ہے گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں ماباب کے درمیان اگر فرض کر لیجئے دیکھیں مادر وطن اور ہمارے تو یہ ہمارے تو میں سمجھتا ہوں دین کا یہ حصہ ہے یعنی کہ عرمی سنگھ جی ہمارے جو بہت آقائد ہو جہاں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ جب مدینہ مکہ سے تشریف لے گئے حجرت فرمائی آپ نے تو آپ مکہ کی طرف اپنا روح مبارک جس میں اثر کر کے یعنی کہ اس طرف رخ کر کے اور وہاں سے جو ہوا آتی تھی اس کو اپنے جس میں اثر پر محسوس کرتے تھے تو ہمارے تو یہ ایمان کا حصہ ہے آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ مجھے تو اس سے محبت ہے مکہ اگر میرے لوگ مجبور نہیں کرتے یا مجھے وہ نہیں کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کوئی بھی وہ ہو جائے جس نے آپ کو جنم دیا ہوتا ہے جس نے وہ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی اس سے آپ کو پوائنٹ ایوی اس سے مختلف ہو جائے تو نہ آپ اس سے محبت کرنا چھوڑتے ہیں نہ آپ اسے اس کے حال پہ چھوڑتے ہیں نہ آپ اس سے تعلق چھوڑتے ہیں آپ کو صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ محنت سے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں خوبصورت بات خوبصورت پیغام مسئل شاہ صاحب بہت شکریہ چکریہ بات بات زندگی میں ہر چیز بدلتی ہے ماں سوائے ایک چیز کے وہ ہے چینج خود چونکہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے اس تبدیلی کی امید میں آپ زندہ رہے اور جشنہ ازادی اسی سوچ کے ساتھ منائیں انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لئے آپ اور ہم اپنا قردار ضرور ادا کریں گے کوئی بریکلے نہیں واپس آتے ہیں کیپ واشنگ گوڈ مارننگ پبلک 14 اوگرس پیشل